بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں آج ہم یونٹ ون کے لیکچر تری جو لاسٹ پارٹ ہے وہ کور کریں گے اور یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ بھی ہے اس میں بیسیکلی ہم پیراڈائم پہ بات کریں گے کہ نرسنگ ریسرچ کی کچھ پیراڈائمز ہوتی ہیں پیراڈائم کہتے کسے ہیں پہلے اس کو سمجھیں پیراڈائم کا مطلب ہے ورلڈ ویو یا جنرل پرسپیکٹیو کسی چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا نظریہ ہے کیا آپ کا ورلڈ ویو ہے اس کو ہم فیلسوفیکل ٹرمز میں پیراڈائم کہتے ہیں پھر آتی ہے انٹالوجک یا انٹالوجی انٹالوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں نیچر آف ریالیٹی کہ کسی چیز کی جو ریالیٹی ہے اس کا نیچر کیا ہے تو اس کو ہم انٹالوجی کہتے ہیں نیکس ٹرم اس میں ہم یوز کریں گے اپسٹیمیولوجی یا اپسٹیمالوجیکل سٹڈیز جو ہوتی ہیں اپسٹیمالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ انکوائری کرنے والا اور جس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے ان کے درمیان کیا ریلیشنشپ ہے مطلب ایک سائنٹسٹ ہے وہ اگر کسی سائنٹیفک سٹڈی یا پرابلم پہ سٹڈی کر رہا ہے تو بیسیکلی ان دونوں کے درمیان کیا ایسوسییشن یا ریلیشنشپ ہے دن ہے ایکزیالوجی ایکزیالوجی کا مطلب جس چیز کی ہم انکوائری کر رہے ہیں یا جو بھی انکوائری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس میں جو ہم مختلف پیمانے ویلیوز پیرامیٹرز وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس کا رول کیا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے اور پھر میتھڈالوجک یہ دیفرنٹ پیراڈائمز ہیں اور یہ ٹرمز بھی ہیں تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا میتھڈالوجک پیراڈائم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو انکوائری کرنے والا ریسرچر ہے وہ جب انکوائری کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے کون سے میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے وہ انکوائری سے وہ نالج اٹھین کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ دیفرنٹ پیراڈائمز ہیں اور یہ ٹرمز بھی ہم دیفرنٹ ریسرچز میں یوز کرتے ہیں تو میلی ہمارے پاس دو قسم کے پیراڈائمز نرسنگ ریسرچ میں استعمال ہوتے ہیں ایک کو پوزیٹیویسٹ پیراڈائم کہتے ہیں اور ایک کو نیچرلسٹک پیراڈائم کہتے ہیں آتے ہیں پوزیٹیویسٹ پیراڈائم کو تھوڑا سا انڈسٹینڈ کرتے ہیں پوزیٹیویسٹ پیراڈائم بیسیکلی نرسنگ ریسرچ میں ایک پرومیننٹ اور ڈومینیٹڈ پیراڈائم ہے مطلب میلی یہی پیراڈائم زیادہ تر یوز ہوتا ہے اس کو لوجیکل پوزیٹیویزم بھی کہتے ہیں اور کومٹے، نیوٹن، مل، لوکی وہ فیلوسفرز تھے جن سے انسپائر ہو کے یہ پیراڈائم بنا ہے اور اس میں بیسیکلی سائنٹیفک کلچر اور موڈرنیزم کو فوکس کیا گیا ہے جو پوزیٹیویسٹ پیراڈائم ہوتا ہے اس میں سائنس کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور موڈرن پرسپیکٹیو کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پوزیٹیویزم is a reflection of a broader cultural phenomena that is referred to as modernism which emphasize the national and scientific interest جو بھی ریسرچ کا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں جس طرح modernism میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی step لیا جاتا ہے موڈرن کلچر میں یا موڈرن societies میں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ national interest کیا ہے scientific interest کیا ہے تو اسی طرح اس paradigm میں بھی جو ہم نے پہلے کہا کہ scientific culture کو زیادہ emphasis کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ larger benefit کیسے اور کس کو ملے گا اس سے سو اس کے کچھ major concepts ہیں وہ major concepts کیا ہیں کہ یہ paradigm کہتا ہے کہ ہر چیز کی ایک reality ہے اس reality کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ reality دنیا میں موجود ہوتی ہے اس کو study کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی reality نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ ہم بھی کہتے ہیں ہماری religious context میں بھی یہ چیز واضح ہے nature is basically ordered and regular یہ کہتا ہے کہ nature جو ہے وہ ایک خاص order میں ہے اور ایک regular pattern سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ایک pattern پہ اس نے چلنا ہے objective reality exist کرتی ہے human behavior سے independent objective reality کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک pen ہے تو یہ pen جو ہے وہ کس shape کا ہے color کا ہے size کا ہے weight کیا ہے کام کیا کرتا ہے یہ نظر آتا ہے اس کو touch کیا جا سکتا ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے census کے ذریعے that is called objective reality of anything تو چاہے وہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے objective reality ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ microbes ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتے آنکھوں سے لیکن bacteria ہے virus ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جنات ہے science تو جنات کو نہیں مانتی لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک reality ہے لیکن human observation میں ابھی تک وہ directly نہیں آئی اسی طریقے سے next major concept اس کا یہ ہے کہ phenomena have antecedent causes کہ مطلب precursors ہوتے ہیں کوئی بھی event ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے کچھ reasons ہوتے ہیں اور next point is کہ research is directed at understanding the underlying cause of natural phenomena ہم جب research کرتے ہیں تو research کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ اس کی جو basic ground reality ہے underlying اس کے کیا reason ہے causes ہیں اس کو سمجھنا ہے naturally جو occur ہو رہے ہوتے ہیں positive پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ objective reality and attempt to hold their personal belief in bases in check وہ کہتے ہیں کہ ہم نے personal belief بھی ایک نظر میں رکھنا ہوتا ہے اور دوسری طریق طرف ہر چیز کی جو objective reality اس کو بھی دیکھنا ہے تو دونوں کو دیکھ کے compare بھی کر سکتے ہیں contrast بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے personal belief ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے اور ایک چیز کی objective reality ہے وہ اپنی جگہ رہی گے اسی طریقے سے research involved the use of orderly discipline procedures with tight control over the research situation یہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جب بھی ہم research کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو بڑا carefully examine کرتے ہیں اور discipline stepwise procedure سے چلتے ہیں اسی لئے اس کو systematic phenomena کہتے ہیں and next point is study the nature of phenomena and the relationship among its concept یہ جو positivist paradigm ہے یہ phenomena کو خود بھی study کرتا ہے اور اس phenomena کے ساتھ جو بھی concepts ہوتے ہیں ان concepts کے آپ میں جو relationship ہوتی ہیں اور وہ اس phenomena کو build کرتی ہے تو اس کو بھی ہم study کرتے ہیں believe in reality and have a desire to understand it یہ concept ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے reality پہ یقین بھی رکھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کی reality کو understand کریں so mostly جو ہمارے پاس quantitative research ہے وہ positivism پہ believe کرتی ہے اور یہ ان کے main concepts ہیں آپ 5 اچھے ان concepts میں لازمی اس کو یاد رکھیں اور سمجھیں پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں scientific method کی کہ positivist paradigm میں جو scientific method ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں positivist scientific method کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عام جنرلی جو ہم set of orderly discipline procedures کو acquire کرتے ہیں تاکہ ہم information کو gain کر سکیں تو یہ basic scientific method کہلاتا ہے کہ ہم procedure wise step wise جائیں اور ہمارے پاس knowledge آئیں کوئی بھی systematic study ہوتی ہے تو investigator جو ہے نا وہ logically through a series of steps پہلے سے plan شدہ ایک action plan پہ عمل کرتے ہوئے وہ investigate کرتا ہے اس study کے اندر وہ مختلف control impose کرتا ہے جیسے میں نے لیبارٹری study میں آپ کو کہا تیمپریچر humidity noise اور بہت ساری light وغیرہ یا بہت ساری اور چیزیں تاکہ اپنی research کی validity اور اس کی کارامت ہونے کو یقینی بنایا جا سکے quantitative research میں ہم empirical evidences کو collect کرتے ہیں empirical evidences جیسے side smell taste touch وغیرہ سے ہمارے پاس آتی ہیں یا پھر directly ہم اس کو observe کر سکتے ہیں information gathered is quantitative مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بڑے data کی شکل میں information آتی ہے numeric information آتی ہے جس کو مختلف statistical procedures کو استعمال کرتے ہیں analyze کرتے ہیں اور اس سے ہم results نکالتے ہیں یہ positive scientific method ہے ٹھیک ہے مطلب جو میں نے اس سے پہلے سلائیڈ میں وہ point بتایا کہ ہمارے پاس quantitative researches جو mainly ہوتی ہیں وہ positive paradigm پر بیس کرتے ہے تو اس لیے کہ ہمارے پاس data numerical لیتے ہم دوسرا statistical analysis کرتے ہیں data کی amount زیادہ ہوتی ہے اور empirical evidence ہم وہ direct evidence ہم اس میں سے لے رہے ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس method میں جو positive method ہے یا جس quantitative method بھی کہہ سکتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری study data سے ہمارے پاس results آئے ہیں اس کو generalize کیسے کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم دوسرے situation میں ہم اس کو apply کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ study ہوئی ہے اور انہوں نے فلاں disease کو control کرنے کے لئے یہ procedure apply کیا تھا جیسے covid کے دوران ہم نے social distancing کی تھی تو یہ social distancing ہمارے ہاں پہلے نہیں apply ہوئی تھی یورپ میں جب bird flow آیا تھا یا اس طرح اور بیماری آئی تھی تب بھی انہوں نے apply کیا تھا تو اس طرح سے ہم سیکھتے ہیں پہلے جو ہمارے پاس data اور research ہوتی ہیں اور پھر next اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ apply ہو سکتی ہے تو اس concept کو جب ہم replicate کرتے ہیں اور similar situation میں جب apply کرتے ہیں تو اس کو generalizability کہتے ہیں یہ ہی جو scientific method ہے یہ industrial revolution کا باعث بنا آپ کو پتا ہے ہماری industries جب بھی product نکالتی تو market survey کرتی ہے اس demand دیکھتی ہیں پھر supply limits دیکھتے ہیں اور بہت سارے ایسی چیز ہیں وہ healthcare سے لے کر جنرل جو ہمارے industries ہیں سب میں یہ چیز apply ہوتی ہے it is a reductionist model as it reduces human experiences to only the few concepts under investigation ٹھیک ہے اس میں ہم focus کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک patient ہے مثال کے طور پہ اور اس میں بہت ساری بیماری ہیں ایک doctor ایک بیماری کو treat کر رہے دوسرا doctor دوسری کو جیسے ایک patient ہے اس کا sugar کا اپنا physician ہوگا blood pressure کا اپنا ہوگا یا اگر کوئی issue ہے تو اپنا ہوگا اور cardic issue ہے تو cardiologist دیکھے گا similarly اس model میں بھی ہمارے پاس جب ایک phenomena ہوتا ہے تو اس میں ایک specific concept کو focus کر کر اس کو study کیا جاتا ہے اور اس کو investigate کیا جاتا ہے as whole ہم نہیں دیکھتے یہ ہمارے پاس quantitative research میں ہوتا ہے اور یہ اس لئے positive scientific method کہلاتا ہے دوسری طرف جو دوسرا paradigm ہے اس کو کہتے ہے naturalistic paradigm تو naturalist paradigm کو ہم constructivist paradigm بھی کہتے ہیں اور یہ ویبر اور کانٹ جو رائٹرز تھے ان کی جو ان کا جو کام ہے اس سے inspire ہو کے یہ promote ہوا ہے اب اس کی definition کیا ہے naturalism basically is an out growth of the persuasive culture cultural transformation called post modernism اس میں ہم نے modernism کی بات کی تھی اس میں ہم post modernism کی بات کرتے ہیں اس کو سمجھیں سیم جو ہم نے previous points میں major concepts یا points پڑھے تھے positivist کے اس میں بھی ہے جیسے وہاں پہ objective reality تھی تو یہ کہتا ہے نہیں subjective reality ہے اور اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں ہم one by one اس کو سمجھتے ہیں پھر آپ کو definition بھی سمجھ آ جائیے یہ جو paradigm ہے یہ ایمفیسائز کرتا ہے deconstruction پہ مطلب یہ کہتا ہے کہ taking apart old ideas and structure and reconstruction putting ideas and structure together in new ways postmodernism کا مطلب جو یہاں اس point سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ پرانے ideas اور structure کو توڑ مروڑ کے دوبارہ سے جھوڑ کے اس سے new ideas نکالے جائیں نئی طریقے سے اسی لئے یہ فوکس کرتا ہے deconstruction پہ مطلب اگر سو سال سے ایک method چلا آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلے سو سال بھی وہ چلے اس method کو دیکھو اس میں سے نئے طریقے نکالو اس کو تھوڑا سا mold کر لو اور وہاں پہ تو objective reality تھی جب میں نے pen کی example دی کہ pen جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو pen ہے وہ blue color کا ہے وہ changes کا ہے وہ color اس کا لکھنے کا یہ ہے لیکن یہ کہتا کہ نہیں اس کی reality fixed نہیں ہے مطلب یہ pen جو ہے نا یہ ہمیشہ blue color کا نہیں ہوگا یہ ہمیشہ changes کا نہیں ہوگا یہ ہمیشہ لکھنے کے لئے کام نہیں آئے بہت سارے pen ہیں ہمارے پاس laser light پرزنٹیشن میں جو ہم use کرتے ہیں تو لکھنے کے لئے کام نہیں آتا وہ تو سلائٹ سپیس پرزنٹ کرنے کے لئے تو اسی طرح طرح سارے ایسے example ہم لے سکتے ہیں یہ تو اور یہ زیادہ تر ہمارے پاس جو philosophy ہے یا sociology ہے اس میں یہ concepts زیادہ use ہوتے مثال کے طور پہ ایک society میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ females کا پردہ کرنا تو اس کو ہم respect کی نظر سے دیکھتے ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے یورپ میں فرانس میں یہی چیز جو ہے ان کو لگتا کہ یہ threat ہے یہ اپنی identity چھپا رہے ہیں اور یہ اس طرح تی حرکت کر سکتا اس ہی طرح سے وہاں پہ یورپین سوسائٹی میں میں سوشل سوشیالوجی کے example اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ concepts اور یہ paradigm اسی میں زیادہ use ہوتا وہاں پہ جو lgbtq community ہے مطلب homosexuality وہ اس کو promote کرتے ہیں اس کے بارے میں اتنا negative نظریہ نہیں رکھتے ہمارے ہاں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا concepts کی یہ change ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ہمارے cultures کے اندر ہمارے cast کے اندر ایک ہوتا ہے اس میں ایک cast ایک طرح سے سوچتا ہے کسی ایک چیز کے بارے میں دوسرا دوسرا گھر کے اندر لوگ ایک چیز کے بارے میں مختلف سوچتے ہیں تو یہ reality fixed نہیں ہوتی یہ different ہوتی ہے so reality exist within context and many construction are possible کسی بھی reality کو اگر ہم دیکھیں تو ایک context میں ایک طریقے سے ہوتی ہے اور اس کی different context میں مختلف طریقوں سے construction ہوئی ہوتی ہے مطلب وہ built کسی اور طریقے سے ہوا ہوتا ہے اور there are multiple interpretation of reality modernist یا positivist کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ reality fixed ہے اور objective ہے جب تک ہم observe نہیں کریں یہ کہتے ہیں کہ observation ضروری نہیں ہے ہمارے پاس multiple interpretation کسی ایک چیز کی بھی ہو سکتی ہے there is no process by which ultimate truth or falsity of the construction can be determined mind وہاں پہ تو ہم numerics کی بات کرتے تھے وہاں پہ جو positivist paradigm ہے اس میں empirical data کی بات کر رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز ultimate truth یا ultimate false نہیں ہوتا ہمیشہ کے لئے کوئی چیز غلط یا ہمیشہ کے لئے چیز صحیح نہیں رہتی وہ اس میں change آتا رہتا ہے flexibility ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب inquirer اور کسی بھی چیز کو inquiry کرنے والے object کو جب ہم study کرتے ہیں تو ان کے درمیان جب distance کم ہو جاتا ہے تو distance کم ہونے کی وجہ سے knowledge زیادہ بڑھتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہے آپ مثال کے طور پر یہ بھی دیکھیں جن ہمارے علاقوں میں schools کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ education کا ratio زیادہ ہوگا جن گاؤں میں schools نہیں ہیں وہاں پہ زیادہ تر بچے uneducated grow کر رہے ہوں گے سو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ knowledge بڑھے گا vices in interpretation of those پین کو ہم سٹڈی کر رہے تو مثال کے طور پر مشین آپ کو پین سکیل بتا رہی ہے لیکن وہ پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے سیون کے سکیل کا پین ہے تو ہم نے وہاں پہ بلیف کر نا ہے کیونکہ اصل فیلنگ اصل experience تو اس patient کو ہو رہا ہے نا machine کو نہیں ہو رہا سو ہمیں phenomena under the study کے جو responses ہوتے ہیں اس کو زیادہ crucially دیکھنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اس کے یہ باقی points بھی ہیں اور یہ اسی لئے ہم ground پہ اور sociology میں philosophy میں ethics میں اس طرح کے جو paradigm ہیں اس کو زیادہ سیمپل ورڈ ہم nursing میں یا health sciences میں جب ہم qualitative research کرتے ہیں تو اس میں ہم naturalistic paradigm کو follow کرتے ہیں اب یہاں پہ وہاں پہ ہم نے numerical data کی بات کی تھی یہاں انہوں نے کہا ہے collection of information is typically progress concurrently مطلب ہم field interviews کرتے ہیں interview سے جب ہم data آ رہا ہوتا تو اس کو ہم ساتھ progress کر رہے ہوتے inductive اس میں ہم نے deductive progress کی بات کی تھی اس میں ہم inductive کی بات کرتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ ہم نے کہا تھا بہت سارے concept ایک phenomena کے اندر تو ہم نے ایک concept پہ focus ہوکے اس کو study کرنا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جتنے بھی concepts ہیں ہم نے اس کو combine ہر کو study کرنا ہے اور اس سے ایک امارت بنانی ہے knowledge کی تو یہ inductive process ہے researcher جتنے بھی concepts میں آتے اس کو integrate کرتا اس کو study کرتا ہے اور ایک field based rich and in depth information attain کر کے ایک theory بناتا ہے اور اس طرح کی research میں humans جو ہے وہ directly as an instrument استعمال ہوتے ہیں instrument کوئی آزار یہاں مطلب نہیں ہے instrument مطلب humans سے directly data لیا جاتا ہے ان کی باتوں سے یہ subjective experience ہے وہ objective تھا یہاں پہ naturalist paradigm میں subjective experience کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ naturalistic inquiry ہوتی ہے تو جو important point ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ positive paradigm میں quantitative research method استعمال ہوتے ہیں اور qualitative paradigm وہ جو naturalistic paradigm اس میں qualitative research method کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو چاہے دونوں method ی کیوں نہ ہو qualitative کیوں ہو یا quantitative ہو یہ دونوں moral اور ethical questions جو ہیں ان کو answer نہیں کر سکتے یہ scientific کو تو کر سکتے ہیں لیکن morality کو یہ deal نہیں کر سکتے جیسے euthanasia to be practice or not کہ ایک patient ہے وہ اپنی disease condition سے تنگ آگیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زیر کا injection یا ٹکہ لگا دیں اور بس مجھے مار دیں میں نے اپنا خون ماف کیا ہوا تو اس طرح کے جو studies ہیں یا researches ہیں یہ euthanasia کا practice ہم ان researches سے دیکھیں تو یہ اس کو justify نہیں کر سکتے کیونکہ euthanasia جو ہے ایک moral یا ethical concept ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپ کسی کا murder کر رہے ہو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ اس کو ease وہ کر رہے ہو جیسے بھی recently european and western country مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے ایک female کوئی چوبیس پچیس سالہ female تھی اور اس نے جو ہے نا وہ اپنے ڈاکٹر کو لکھ کے دے دیا کہ مطلب اس کو مار دیا جائے اس کو you tina کر دیا جائے اور انہوں نے منع کر کر سکتی اس کی ٹیٹمنٹ لائف لانگ چلنی ہے اور کوئی پروگریس اور پروگنوس نہیں ہے تو اس کو یوتنائز کر دیا جائے ایک سکر تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جو موریلیٹی پر بیس کرتے ہیں تو کوئی بھی پیراڈائم ہوئی اس کو ہنڈر پرسن ڈیل نہیں کر سکتے ہمارے ہیلتھ کیر میں زیادہ اسی طرح ہی کوئشنز آتے ہیں تو نرسنگ پروسس کو ہم اس سے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ یہ نرسنگ کیلئے زیادہ یوسفل ہوتا ہے کہ اس طرح کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں باقی جو ایکوریٹ میجرز ہیں جیسے سیکلوجیکل فنومنہ ہے جس میں ہوپ ہے سیلف اسٹیم ہے یہ ابھی تک اس کے بارے میں پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہاں نیچرلیسٹک پیرڈائم میں ہم ہوپ کو سیلف اسٹیم کو اس کو سٹڈی کر رہے ہیں لیکن سیلف اسٹیم بہت ساری سٹڈیز کے سکیلز ہیں اس پر لیکن وہ پوری طریقے سے سیلف اسٹیم کے بارے میں جو ریسرچ ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک سبجیکٹیو ریالیٹی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو انسان بہت کمپلیکس اور ڈائیورس ہے نیچر بہت انٹیلیجنٹ ہے جس نے ہارٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی ہے تو خود کتنا انٹیلیجنٹ ہوگا بہت سینسٹیو ہے اور بہت سارے چیزوں کیلئے جو ہے نیچر وہ کیا اسے کہتے ہیں سسپٹیبل بھی ہے پرون ہے اب ہم جب ریسرچ کی بات کرتے ہیں پیراڈائم ہم نے سمجھ لیا اس کو کانسیپٹ کو تو ریسرچ کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں آؤٹکم کے بیس پہ آؤٹکم جو ریزلٹ ہمارے پاس آتا تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسک ریسرچ ہے یا اپلائیڈ ریسرچ ہے اور اس کا پرپس مینلی ہوتا ہے کہ اس سے نالج ہمیں جنریٹ ہو وہ نالج پریکٹیکل میں اپلائی ہو یا نہ ہو اسے ہمیں کوئی کنسر نہیں ہوتا اور وہ پریکٹس میں اپلائی نہیں ہوتا صرف نالج بیلڈن کے لئے ہوتا جبکہ اپلائیڈ یا پریکٹیکل ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جو ہمارے پاس پریکٹس میں اس کی اپلیکی بیلیٹی ہوں ہم اس کو پریکٹیکل یوز کر سکیں اور اس سے ہم کوئی بینیفیٹ اٹھا سکیں تو یہ آؤٹکم کے بیس پہ ہیں کہ ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ صرف نالج کی بیس پہ آیا یا ریزلٹ اس نالج کی بیس پہ آیا کہ جس کو ہم پریکٹیکل اپنے جو ہمارے پریکٹس ہیں اس کو امپروف کر ہم ایکشن پلان کرتے ہیں اس ایکشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پلان کو اور اسے جو ہمارے پاس ریزلٹ آتے ہیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اس ریزلٹ میں دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کتنے پرسن سکسس ہوا اور کیا کیا لیکنگ ہے اس لیکنگ کو ریموف کرنے اپنے آپ کو اور اس میں جو بہتری ہے اس کو ہم ادابٹ کرتے ہیں جب جو ویکنیس ہے اس کو ہم ریموف کرتے ہیں that is called ایکشن ریسرچ ایک ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹکم ریسرچ تو آؤٹکم ریسرچ ہمارے پاس پیورلی تب تک چل رہی ہوتی جب تک ہمارے پاس ایک آؤٹکم نہیں آتا یہ اس کی ڈیفنیشن ہے جو میں نے آپ سیمپل ورڈ بتا دی آپ سلائٹ سے بھی دیکھ پڑھ سکتے ہیں ایک پیور ریسرچ کی جو آپ نے فیزکس میں پڑھا تھا جو ہمارے پاس گریویٹیشن فورس ہے اس کے کونسٹ کی ویلیو کیا ہے تو وہ ویلیو ہمیں پتا تو چل گئی لیکن ایز نرس میں اس کو کیسے یوز کروں گا ابھی فیلحال اس سے ہمیں کوئی کنسر نہیں ہم نے ایک ویلیو معلوم کرنی ہے اس کونسٹنٹ کی تو یہ تیوریز میں یوز ہوتا ہے یہ تیوریز کو ایکسپلین کرتا ہے اور ہمارے پاس کونسپٹ کے کنڈیشن میں سامنے آتا ہے اپلائیڈ ریسرچ ہم اپنے پریکٹس میں اپلائی کرتے ہیں مثال کے طور پر ٹیسٹنگ نرسنگ انٹرونشن فور پین مینجمنٹ پیشنٹ کو ڈیورجن تیرپی زیادہ اس کو ایفیکٹیو ہے یا کوئی کمفیل لگانا یا کوئی پین میڈیکیشن دینا یا پھر مساج تیرپی دینا یا پھر کوئی ارومہ تیرپی یا نیڈل تیرپی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پین مینجمنٹ کی لئے تو کونسی زیادہ افیکٹیو ہے تو جب ہمیں افیکٹیویٹی کا پتہ چل گیا یا نرسنگ ہوتی یا کوئی ہم نے کوئی 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 ڈیوز کیا پیرڈائم پڑھتے ہیں اب کوئی کوئی ڈیوز کیا ہوتی ہے کوئی ایک فارمل اوبجیکٹیو سسٹیمیٹک پروسس ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی ویری کو یا کسی بھی کونسیپ کو سٹڈی کرتے ہیں یا دو شوگر پیشنٹ ہے اگر وہ شوگر انٹیک زیادہ کرے گا تو اسے گلایسیم ویلیو بڑھے گی یا کم ہو گی تو یہ شوگر کے انٹیک کی اور گلایسیم ویلیو کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے اس کو جب ہم ان دو ویری سٹڈی کرتے ہیں اور ابزور کرتے ہیں ابجیکٹیو لی تو اس کو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس نومیریکل ڈیٹا آتا ہے اس میں ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا زیادہ کوانٹیٹی میں ہوتا ہے اس میں ہم موڈرنیسٹک یا جو ہمارے پاس پوزیٹیویسٹ پیرڈائیم ہے وہ یوز کرتے ہیں اور جبکہ دوسری طرف ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ کوالیٹیٹیو ریسرچ بھی ایک سسٹیمیٹک انکوائری ہے جس میں ہم سبجیکٹیو اپروچ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم لائف ایکسپیرینس کو انڈرسٹینڈ کرسکے اور اس کی میننگ نکال سکے مثال کے طور پر کلچر میں غم خوشی دکھ درد اور اس کے کیسے پریکٹیس کس طرح منایا جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے اس میں ہم سبجیکٹیو ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں ڈیٹا ہمارے پاس الفاظ کی شکل میں آتا ہے زیادہ تر ہم فیلڈ ریسرچ یا ہیومن کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہو اس طرح کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا جو ہے ریچ ہوتا ہے ان ڈیپتھ ہوتا ہے سپر فیشل نہیں ہوتا لیکن سیمپل سائز کام ہوتا ہے لوگ دس پندرہ لوگوں سے ہم ساری انفورمیشن لے لیتے ہیں اٹ ان والز ہم ایک پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ میڈیکیشن لگائی کیسے محسوس ہو رہا ہے طبیعت بہتر ہوئی یہ میڈیکیشن کا اثر آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ نے بہت سارے انجیکشن دیکھے ہوں گے جب آپ لگاتے مریض کہتا گلے میں مجھے عجیب سا دیکھا ہوگا درد میں لگاتے ہیں تو نوزیہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے اس کیونکہ 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 فیلنگ اور امپریشن رہی نمبر ہم اس میں نمبر میں ڈیٹا نہیں لیتے ہم اس میں فیلنگ اور امپریشن کو فوکس کرتے ہیں تو اب دونوں کے پرپس کو دیکھتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کے اگر ہم پرپس دیکھیں تو یہ کسی بھی فینامینا کے پریویلنس کو دیکھنے کیلئے ایک ڈینگی پچھلے تین مہینوں میں کتنے لوگوں کو ہوا ہے تو یہ پریویلنس کہلاتا ہے فریکوینس آف دی پینامینا کتنی بار بار جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں لوگوں کو ڈینگی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نیچر آف دی فینامینا کیا یہ ڈینگی اصل میں ہے کیا چیز پلیٹیلٹس کا گرنا کتنا گرنا ٹھیک ہے فیکٹرز جو اس فینامینا سے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر فریش ہوتر کے اوپر خاص قسم کے مچر کی سٹرین ہے اگر اس کی گروت ہو ٹیمپریچر سولہ سے چبیس یا تیس سنٹی گریٹ کے درمیان ہو یہ فیوریبل انوارمنٹ ہوتا ہے ان کی گروت کیلئے تو یہ ڈینگی کے اس کو بڑھا دیتا ہے ہمیڈیٹی زیادہ ہو جیسے ہمارے پاس مونسون میں زیادہ ہوتا کس وجہ سے ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بارش کا پانی یا ٹینکیوں کے اوپر ڈکن نہ ہو اور اس پہ مچھروں کی گروت ہو اگر ہم مسکیٹو ریپیلنٹ تو یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈینگی ہو اسی طرح سے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ہم کاؤزل پاتوے دیکھتے ہیں کس چیز کی وجہ سے کاؤز ہوا ہے کیا اس کا ایفیکٹ آیا ہے کس طرح الٹریشن ہوتی ہے اگر ہم ان مچھروں کو کنٹرول کریں اس کے کاؤزز جو مچھروں کے پیداوار میں زیادتی کا ریزن بنتے ہیں زیادہ ہونے کا ریزن بنتے ہیں ان کو کنٹرول کریں اپنے پانی کی ٹینکیوں کو ڈککن سے بند کریں ہم فل سلیف والے ڈریس پہنے ہم اپنی مسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کریں تو کیا چیزیں ہیں کہ اگر ہم الٹریشن کریں تو اس ریسرچ میں ہوتی ہے کوالیٹی ٹی ریسرچ میں ہم فینومینا کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈنگی ہے کیا چیز بخار ہے بدن میں درد ہے جو الٹیاں ہیں پیٹ میں درد ہے تاکہ اس کو ہم ایک نام دے سکے اس کو ہم پہچان سکے الفاظ کی شکر تو انڈرستین جیسے کوئی اور میں کو سوشل کونسپٹ چونکہ یہ سوشل سٹڈیز میں زیادہ ایک کونسپٹ ہے دکھ یا خوشی تو خوشی کیا ہے اب اس کو تو آپ نمبر میں لکھ نہیں سکتے الفاظ میں جن کو ہو رہی ہے جو اس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں وہ ہی آپ کو بہتر بتا سکتے اسی طریقے سے اس کو نام دینا خوشی کا ایک کونسپٹ کو اب مثال کے طور پاکستان میں کلچر ہے کلاش اس میں جب ڈیتھ ہوتی ہے کسی کی تو وہ دو تین دن تک جشن مناتے ہیں دعوتوں کا ان کا انتظام ہوتا ہے اور ان کے خیال میں دیتھ جو ہے نا وہ اس دنیا کے دکھوں سے اور یہاں کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا ایک نام ہے اب وہ اس کو اس طریقے سے مناتے جب کہ ہمارے کلچرز میں دیکھیں تو دکھ کیا ہے لاؤس نقصان یا وہ ایموشنل فیلنگ جس میں ہمیں کسی بھی قسم کے نقصان اسپیکٹس آف تا فینامینا کیا کیا ایسے چیزیں ہیں کہ اس میں آ سکتی ہے کیا کنٹریبیوٹ کرتے گئے کتنا ان ڈیپت اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جیسے ہمارے ہاں معاشرتی جو ایشوز ہیں تو غربت ہے غربت کی وجہ سے کیا معاشرتی مسائل ہو سکتے جہر سی بات ہے چوری جکاریاں بڑھیں گی جرائم بڑھیں گے لوگ ایک دوسرے کو لوٹیں گے بیماریاں بڑھیں گی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں اس طرح کی کونسپٹ کو تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پھر اتھکل جو کونسپٹ ہیں ریسرچ میں جو امپورٹنٹ ہے اس کو سٹڈی کریں گے تھنک ی موسیقی